السلام علیکم guys کیسے ہیں آپ سب دوستو امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے تو ایک بہن ہے جن کا ویزا لگ کیا ہے جرمنی کا تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے وہ ویزا بھی اور اس کے علاوہ ان کی travel history بھی کونسی documentation لگائی جس پہ ویزا ملا دیکھیں فرش پاسپورٹ پہ بھی ویزا ملتا ہے میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ فرش پاسپورٹ پہ ویزا نہیں ملے گا لیکن میں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ فرش پاسپورٹ پہ ویزا لینا اس کی ریشو تھوڑی کام ہو جاتی ہے اگر documentation ٹھیک ہو آپ کے باقی چیزیں صحیح ہو sometime آپ کو ویزا مل بھی جاتا اور میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اگر آج آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو آج میں جو چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری زندگی کے لیے ایسا ابھی جو currently ہم جو information دے رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک دو مہینے situation کے حساب سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے یہی documentation چلے گی ہمیشہ کے لیے ہی ایسا چلے گا کیونکہ مجھے لوگ message کرتے ہیں phone کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھیں آپ نے اس ویڈیو میں تو کچھ بیان کیا ابھی ایسا ہو رہا تو آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جو date ہے ویڈیو کی وہ کب کیا لوگ سال سال دو دو سال پرانی ویڈیو دیکھے اب مجھے call کر کے کہہ رہے گا جی آپ نے تو پہلے کچھ کہا تھا کچھ آج اگر میں جرمنی کی بات کرتا ہوں کہ جرمنی ویزا دے رہا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے جرمنی ویزا دیتا رہا crime situation کے اندر اگر آج کی date میں آپ apply کرتے تو ویزا مل رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو ویزا مل رہے ہیں لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ بھے جی ہمیشہ کے لیے ایسے ملتا رہا ہے اسی طرح میں نے بات کہیا پہلے سپین کی اٹلی کی یہ کنٹریز ویزا دیتے ہیں تو اس صاحب سے انہوں نے بہت سارے ویزا دیئے ہوئی اب بھی سپین کی rejection لگ رہی ہے یا سویزر لینڈ کی refusal لگ رہی ہے ہاں ایک اور چیز بتا دوں گریس گریس جب اوپن ہوا تھا گریس نے بہت زیادہ ویزا دیا ہے کرونا سے پہلے کہ اگر بات کی جائے تو گریس کی ویزا ریشو اچھی نہیں تھی ویزا نہیں ملتا تھا لیکن اس کے بعد جب جیسی یہ کوویڈ ختم ہو رہا ہے اور ambassadee resume ہوئی ہے تو فورا گریس نے بہت زیادہ ویزا دیا فریش پاسپورٹ پہ لوگوں کو ویزا ملے ہیں ایون کے بینک سٹیٹمنٹ آپ کی کچھ خاص اتنی اچھی نہیں ہے یا پھر آپ کا ویزا سٹیٹس اچھا نہیں ہے ویزا ملا اور اگر ابھی میں بات کر رہا ہوں گریس کے وہی جو لوگ ہیں apply کر رہے ہیں جن کی travel history اچھی ہے بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے جن کا ویزا سٹیٹس اچھا ہے each and everything each and everything ٹھیک ہے refusal لگتی آ رہی ہے کیوں وہ ایسا ہے دیکھیں وہ ایک time period ہوتا ہے اس time period کے اندر جن جن لوگوں کو ویزا مل گیا مل گیا اس وقت کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو کافی لوگوں کی refusal لگتی بھی ہے اسی طرح میں بات کرتا ہوں جرمنی جرمنی نے بہت زیادہ ویزا دیا ابھی بھی دے رہا ہے لیکن in future ہفتہ دس دن دو مہینے بعد مہینے بعد کیا سیچویشن ہو جائے گی i don't know لیکن میں جو بھی بات کر رہا ہوں current بات کر رہا ہوں اسی طرح ایک بھائی کا مجھے رات کو فون آیا تو میں نے سوچا چلے وہ بھی discuss کر لوں netherlands netherlands کی اگر میں بات کرتا ہوں کہتا ہی netherlands کی appointments مل رہی ہیں دوستو میں نے کبھی اپنی ویڈیو میں یہ نہیں کہا netherlands کی appointment نہیں مل رہی ہیں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے دیکھیں اگر آپ دیکھتے ہو sometime no slot available آ رہی ہے اگر آپ بار بار چک کرتے رہو گے اس کو ایک دن دو دن رات کو چک کرو صبح چک کرو ہو سکتا کوئی slot available آ جے تو آپ appointment لے لو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں کہہ دیا کہ appointment مل ہی نہیں رہی ہے تو بھائی نے appointment لے لی اور مجھے کہہ رہا ہے appointment مل رہی آپ گلت لوگوں کو guide کر رہا تو میں یہ چیز بتا دوں appointments مل رہی ہوتی ہیں لیکن some time slot available نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل ہی نہیں آپ بار بار چک کریں ملے گے اب ان کی دیکھیں گے سب سے پہلے جرمنی کا جب ویزا آتا ہے تو اس طرح کا ایرامیکس کا پیپر آئے گا پیکٹ آئے گا اس کے اندر جی دو پیپر ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو پیپر آ جائیں گے ساتھ میں یہ پاسپورٹ ہے ساتھ میں میں دکھا دوں ایک تو یہ پیپر آیا اچھا یہ انگلیش میں لکھا ہوا سارا پیپر اور پچھلی سائیڈ پہ ڈوچ میں لکھا ہوا ہے جرمن جسے کہتے ہو آپ اور اس طرح کا envelope ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے اور یہ ایک اور پیپر آتا ہے یہ دیکھنا اچھا اب یہ جو پاسپورٹ ہے میں آپ کو سارا دکھا دوں یہ پاسپورٹ رہا اس کے بعد ان کی میں travel history اگر دکھا دوں کوئی travel history نہیں ہے صرف ایک ان کا ترکی کا ویزا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ترکی کا ویزا رہا ان کا valid ہے ابھی انہوں نے travel نہیں کیا ہوا اور اس کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں ان کا یہ لگا ہوا ہے UAE کا ویزا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے انویسٹر انویسٹر کا ویزا ہے UAE کا اور اس کے بعد یہ دیکھیں اب لگا جا کے ان کا شہنجنہ ویزا اگر دیکھو آپ یہ شہنجن ویزا لگا ہے جرمنی کا فرسٹ اٹیم میں تھرٹی ڈیز کا مل گیا ان کو ویزا تھری منس کی ویلیڈیٹی کے ساتھ لیکن یہ ویزا شروع ہوگا ون اکتوبر سے ون اکتوبر سے شروع ہوگا ون اکتوبر تک چلے گا یہ کیونکہ جو ڈیٹس آپ نے بولنی ہے اس ڈیٹسے ہی ویزا ہوتا ہے سٹارٹ باقی فاسپورٹ دیکھ رہے ہیں فریش ہے صرف UAE کا ویزا لگا ہوگا ان کا ایک اور اور جو پرانا ویزا تھا وہ سیل اگزیکٹیف کا تھا اچھا اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جرمنی موسٹلی کرتا ہے کہ آپ کو ملٹیپل اینٹری ویزا دے گا سنگل اینٹری نہیں دیتا لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا سنگل اینٹری ملا تھا جیسا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا ان کے ساتھ انٹرویو بھی تھا میرا ان کو ون ایر کا ویزا ملا تھا جرمنی کا لیکن ان کو سنگل اینٹری ملا اب یہ جو بہن ہے ان کو ویزا ملا ہے تین مہینے کا لیکن ملا ہے ملٹیپل اینٹری سم ٹائم وہ ڈیٹیڈ ویزا دے دیتے ہیں سم ٹائم وہ ڈی مانس کا دیتے ہیں اور جن کی ٹیویل ہیسٹری تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے ایک آدھا شنگین ویزا لگا ہوتا ہے ان کو ون ایر سے ون ایر تک بھی ویزا ملتا ہے فائف ایر تک کئی ویزا دیتے ہیں ون ایر ون ایر ون ایر ون ایر ون ایر دوبارہ نہیں جا سکتے گا دوبارہ نیا ویزا اپلائی کرنا پڑے گا اب یہ جو ویزا ملا ہویا یہ 90 ڈیس کا 30 ڈیس کا 30 ڈیس کا ویزا 90 ڈیس کی ویلیٹی ڈیس ڈیس میں آپ کبھی بھی وہاں پہ جا سکتے رہ سکتے ہو اور ملٹیپل اینٹری آ جا سکتے ہو یعنی کہ ملٹی میں سے وہ مائنس کرتے جائیں تو اس طرح سے یہ تین مہینے میں آ جا سکتی ہیں جرمنی اور پورے شہنجین میں بہت سارے لوگوں کے خیال میں یہ تھا کہ شاید جرمنی صرف جرمنی کا ویزا دے گا فرانس فرانس کا ویزا دے گا شہنجین ویزا نہیں ہوگا تو یہ شہنجین ویزا ہوتا ہے آپ جرمنی میں جاؤ جرمنی سے کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہو یہاں بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں جن کا جرمنی یا کسی بھی کنٹری شہنجین ویزا لگتا ہے فرسٹ اس کنٹری میں لینڈ کرنا ضروری ہے اس کے بعد آپ ٹرائیول کر جا سکتے ہو دوستو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے جرمنی میں جائیں جس کنٹری کا ویزا لگا آپ کسی بھی شہنجین وزون میں ٹراغل کر سکتے ہو جا سکتے ہو لیکن اے رپورٹ پہ وہ آپ سے پسننگ کریں گے تھوڑا مسئلہ ہو سکتا لیکن جانے دیں لیکن اچھی بات یہ پریفرنس میں آپ کو یہ دوں گا کہ جس کنٹری کا سب سے پہلے ویزا لگا اس کنٹری میں آپ لینڈ کر اور ایک سکتے ہو سکتے ہو لیکن سم ٹائم پروبلم ہوتی ہے تو فرسٹ یہ ہی ہے کہ آپ جس کنٹری کا ویزا ویزا لینڈ کر ہو لیگلی طور پہ اپنے ویزا سٹریٹس چینج کر سکتے ہو اس کے اوپر میں وقاعدہ ایک ویڈیو بنا دوں گا ڈیٹیل میں کیسے آپ رہنا کیا کرنا پورتوگال ہی کیوں بہت سارے لوگ پورتوگال سمین دوسرے مارٹا بغیرہ میں انٹرسٹڈ ہوتے اس کے اوپر